خالد نوری ہے برہان پر ایم پی سے انہوں نے کہا کہ ہماری انساری برادری میں ہم لوگ جو ہیں وہ مامو کو ماما ہوپی کو بوا اور خالہ کو بھائی کو بھائی کہتے ہیں خالہ کو شاید موسی اور کفار وغیرہ غیر مسلم بھی اسی طرح سے پکارتے ہیں تو کیا یہ اس طرح ہمیں پکارنا جائز ہے یعنی یہ کہ مشابعت سے related سوال ہے کہ جیسے کہ حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ غیر قوم سے مشابعت اختیار نہیں کرنی اور ان کے معاملات سے اپنے معاملات کو جدہ رکھنا ہے ان سے میچنگ نہیں کرنی تو انہوں نے جو رشتہ دار بتائیں اصل میں جو مشابعت کا قائدہ ہوتا ہے وہ ہر اس کام میں apply نہیں کیا جاتا کہ جو دنیا کے اعتبار سے یا زبان کے بھاشا کے اعتبار سے بولے جاتے ہوں ہر اس میں یہ قائدہ apply نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے یعنی جو حضور نے فرمایا کہ مشابعت اختیار نہیں کرنی جو جس قوم کا مشابع ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کے مذہبی شیار یعنی ان کی مذہبی ان کی دینی معاملات کے اندر آپ کو میچنگ نہیں کرنی اپنی کہ آپ وہ کام کر کے ان کی طرح سمجھے جائیں دیکھنے والا ان کی طرح سمجھے ایسے کاموں سے بچنے کا حکم ہے نہ کی صرف زبان کے فرق سے کہ اگر کہیں پر ہندی میں کسی رشتہ داروں کو بلائے جاتا ہے تو آپ ان کو بلائیں گے تو مشابع ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے اس طرح سے یہ آپ کفار کے مشابع نہیں پائیں گے اور آپ دیکھیں گے یہ تو صرف زبان کی بات ہے اگر اس طرح کا قائدہ آپ دیکھنے لگیں کہ حدیث پاک میں مشابع کرنے کو منع کیا گیا ہے اور آپ جو ہے ان سے میچنگ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں تو پھر بہت سارے معاملات جو ہے آپ کے گناہ کے آ جائیں گے آپ کے سر پر جن سے بچنا لگ بگ ناممکن سے ہو جائے گا تو ایسی علامت کے جو غیر مسلم اپنا آپ میں بطور عبادت کرتے ہوں یا اپنا مذہبی فیسٹیول سمجھ کے کرتے ہوں ان کے اندر میچنگ کا پایا جانا حدیث پاک میں اس چیز کی ممانعتیں مثال کے طور پر وہ اپنے بتوں کو معبودوں کو خدا سمجھ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں اب اگر آپ بھی کسی معبود کو یا بت کو خدا سمجھ کر سجدہ کریں گے تو پھر اس کے اندر کوئی صورت بنتی ہے کہ ہاں اب آپ نے جو ہے وہ کفاروں سے مشابت اختیار کر رکھی ہے اسی طریقے سے کوئی ان کی خاص ایسی ڈریس ہے کہ جو وہ اپنے مذہب کی علامت ان کی سمجھی جاتی ہے اور مذہبی اس کے رہنما ان کو پہنتے ہیں اور اگر آپ نے وہ اختیار کری وہ دیکھنے والے کو دور سے معلوم چلتا ہے کہ آپ بھی فلا مذہب کے ہو سکتے ہو تو اس کو جو ہے وہ مشابت اختیار کرنا کہا جائے گا اسی طریقے سے کوئی ایسا فیسٹیول ہے کہ جس کے اندر غیر مسلم جو ہے اپنے فیسٹیول کو انجوئے کرتے ہیں یا سیلیبریٹ کرتے ہیں اور آپ بھی سیم اسی طرز پر اپنا فیسٹیول یا کوئی ایسا معاملہ کرتے ہو ان کے ساتھ جس سے مشابت اختیار ہو ایسا کہا جائے تو پھر اس کی ممانیت ہوگی اور رہا زندگی کے معاملات جو کہ عبادت کے نہیں ہیں مثال کے طور پر آپ نے اس حوالے میں لکھا جیسے خالہ کو بوہ کہنا یا پپی کو جو بھی موصی وغیرہ جو ان کو کہنا آپ نے لکھا ہے تو یہ سب کوئی مذہبی معاملے نہیں ہیں یہ کوئی دینی معاملے نہیں ہیں یہ ایک ریلیشن ہے اور ریلیشن کے اندر اختیار کرنا ہے تو پھر لازم آئے گا کہ غیر مسلم روٹی کو بھی روٹی کہتے ہیں تو آپ ایسی صورت میں روٹی کو کیا کہو گے اسی طریقے سے غیر مسلم مو سے کھاتے ہیں تو آپ پھر کہاں سے کھاؤ گے تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ اگر دنیا کے معاملے میں کہ اگر وہ لوگ جیسا پرفارم کر رہے ہیں زندگی جینے کے لیے پیروں سے چلنا یا روٹی کو روٹی بولنا مو سے کھانا تو آپ قدرتی طور سے بطور انسان تو یہ مشابیت تو سب میں پائی جائے گی ایسے تو یہ مشابیت آپ کے اندر جانوروں سے بھی بہت ساری چیزوں میں پائی جا سکتی ہے کہ جانور بھی مو سے کھاتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آپ بھی مو سے کھاتے ہو اور آنکھوں سے دیکھتے ہو تو اس کا نام مشابیت نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے مذہب کے معاملے میں ان کا اس طریقے سے اپنا آپ میں یعنی اپنا آپ کو گھلا ملا دینا کہ وہ دیکھنے میں ایسا محسوس ہو کہ معاملہ ایسا ہو کہ وہ دیکھنے میں لگے کہ بھئی آپ فلاں نہیں فلاں کون کے ہیں تو اس صورت میں وہ آپس میں میچ کرنا ٹکرانا اس چیز کے ممانیت ہوتی ہے باقی دنیا کے معاملوں میں رشتہ داروں میں کوئی بوا بولے وہ بھی بولیں تو اس سے کوئی حرج نہیں روٹی کو وہ لوگ روٹی ہی بولتے ہیں آپ دیکھنے حضور علیہ السلام نے یہ جو دس منا کرا وہ خاص اس لئے کہ انہوں نے دیکھا کہ دوسری قوم جو ہے وہ خاص دس محرم کا روزہ رکھتی تھی تو وہ روزہ جو ہے وہ بطور عبادت ہی اپنے مذہب میں رکھتی تھی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ریلیشن کا نام یا دنیا بھی معاملہ تھا نہیں وہ اپنا جو دس محرم کا روزہ رکھتے تھے وہ اپنا آپ کے مذہبی معاملہ سمجھ گئے دس محرم کا روزہ رکھتے تھے تو حضور علیہ السلام نے پوچھے کیوں رکھتے ہیں فرمایا کہ یہ یہ لمبی کہانی ہے پھر آپ نے علماء سے سنی رکھی ہوگی تو پھر اس پر حضور نے فرمایا کہ دس کے علاوہ یا تو نو کا بھی یا پھر گیارہ کا بھی تاکہ ان سے یہ نہ ہو کہ وہ دس کا رکھتے ہیں تو آپ بھی دس کا رکھو وہ سوچیں کہ مسلمانوں نے ہماری پیروی کی ہے اس پیروی کو ختم کرنے کے لئے آپ آگے پیچھے بھی ایک رکھو تاکہ لگے کہ ہم نے آپ کی پیروی نہیں کی بلکہ ہم تو نو دو رکھتے ہیں آپ ایک رکھتے ہو تو یہ پیروی نہیں ہے تو ان سے معاملہ سیملر محسوس نہ ہو اسی لئے وہاں پہ دو روزہ کا حکم ہے اور وہ روزہ بطور عبادت ہوا کرتے تھے ورنہ تو پھر ایسے تو کفار اس وقت بھی پیرو سے زمین پہ چلتے تھے لیکن حضور نے تو نہیں فرمایا کہ آپ پیرو سے مت چلو کہ مشابت ہو جائے گی کافروں سے یا آپ مو سے مت کھاؤ مشابت ہو جائے گی یہاں بلکل منہ نہیں کیا اسی طرح بہت سارے دنیا کے معاملے آپ دیکھیں میں نے دو مثالے دے دی سمجھدار کو کافی ہے کہ کتنے سارے معاملے آپ سے گہر مسلم سے بلکل میچ ہوتے ہیں تو آپ کو تو ممانیت نہیں ہے اگزامپل کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ جیکٹ میں نے اوپر پہنی ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسری قوم والے بھی اوپر ہی پہنیں گے تو کیا اس کو مشابت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لباس یہ والا یہاں مت پہنو تو جو لباس جہاں پہننے کا اس کو وہاں پہنا جائے گا جس رشتے داروں کے نام پکارنے میں ان کو پکارا جائے گا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس لیے کہ ان سے مشابت نہ پائی جائے